جے گے ٹونٹی فور کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں مزامل نجر آج ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے یہاں پہ ایک پروگرام نکاد کیا گیا ہے جس میں اگر دیکھا جائے جو چیپ ایڈکیشن افسر پلواما ہے وہ بھی یہاں پہ موجود ہے اور ان سے پوچھیں گے کہ جو پروگرام آج انہوں نے آرگنائز کیا جو ریلی انہوں نے آج نکالی اس حوالے سے وہ ان سے پوچھیں گے سیو صاحب آپ کا سواگت ہے جو آج آپ نے ریلی نکالی ہے خاص مقصد کیا ہے اسرائیلی کا اسرائیلی کا مقصد ویرنس ہے تعلیم بالگاں ایک بہت پرانا ایک انسپٹ ہے جس میں ایڈلٹ ایڈکیشن کی پہلے بھی سکیمیں چلتی تھیں اب یہی سکیم جو ہے ایڈلٹ ایڈکیشن کی یولاس کے تحت جو ہے چلائی جا رہی ہے یہ ہماری اینی پی ٹوینٹی ٹوینٹی کا ایک حصہ ہے کہ ہمیں اگر آپ نے سوسائیٹی کو پوری طرح سے ایڈکیٹ کرنا ہے تو ہمیں ان لوگوں کی طرف بھی توجہ دینی ہے جو اگلی ایج میں چلے گئے ہیں تیس چالی سال کے پہنچ گئے ہیں لیکن کسی سکول کا مو نہیں دیکھا تو ان کے حالات رہے ہوں گے سکول دور رہا ہوگا ان کی غریبی رہی ہوگی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے ان لوگوں کی طرف گورنمنٹ نے توجہ دی ہے کہ جہاں بچوں کی تعلیم کا خیال رکھتے ہیں وہاں پر ہمیں اپنے بزرگوں اور اپنے ان لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے جو اپنی ایج کی وجہ سے سکول نہیں اب جا سکتے ہیں ان کے لیے ولاس کی سکیم جو گورنمنٹ نے لانچ کی ہوئی ہے اور جب تک ہمارا لگ بگ ڈیڑھ لاکھ آدمی ہماری ڈسٹرک کا وہ ایڈکیٹ نہیں ہوگا ہم ہنڈر پرسن لٹرے سے نہیں حاصل کر سکتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہمارے بڑے ایج کے لوگ ہیں ان کی تعلیم کا بندوبست کریں اس کے لیے یہ سکیم چار رہی ہے اس بار ہمارے لگ بگ آٹھ سو اڈلٹ جو ہیں وہ کوالیفائی کر چکے ہیں جنہوں کو ہم آج سیٹیفکیٹ آف لٹریسی یعنی وہ لٹریٹ ہو گئے ہیں اس رفتار سے ہم آگے بڑھیں گے تو دو ہزار تیس تک ہم ہنڈر پرسن لٹریسی اپنی سوسائیٹی کی نکلیر کریں گے اور یہ اویرنیس جو کے گھر گھر پہنچنی چاہیے تاکہ گھروں میں جو خواتین یا جو بزرگ ابھی تک بیسک لٹریسی سے محروم ہیں ان کو موبائل چلانا نہیں آتا بینک میں جا کر اکونٹ اپنا نہیں دیکھ سکتے چک کر سکتے پیسے نہیں نکال سکتے ہیں وہ کئی اعتبار سے دوسرے پر ڈپینڈ کرتے ہیں ان کی اویرنیس کے لیے یہ ریلی ہم نے نکالی ہے ابھی ایک پروگرام بھی ہونے جا رہا ہے یہ اویرنیس کا اور یہ ریلی جو اویرنیس کے لیے ہم نے اس شہر میں نکالی ہے شیو صاحب خاص طور پر اگر دیکھا جائے کتنے علاقے اس میں خاص طور پر اگر ہمارے دہاد بھی آتے ہیں اس میں کتنے لوگ نے اس کا لاب اٹھایا آج تک اور کتنے لوگ اس میں کالیفائی ہو گئے ہیں ابھی میں نے بتایا کہ ابھی ہمارے جو پچھلے اگزام ہوئے اس میں آٹھ ہزار ایڈلٹ جو ہیں وہ کالیفائی ہوئے ہیں تو کون کون سے علاقے ہیں اس میں جہاں پہ آٹھ ہزار لوگ کالیفائی ہو گئے ہیں یہ زیادہ تر جو ہے گاؤں کا پیریفرل ایڈیا ہے اور شہر میں کم تعداد ہے ان لوگوں کی جو لیٹریٹ ہیں کیونکہ لیٹریسی کا ریٹ لازمین جو ہے ان جگو میں کم رہتا ہے جہاں پر تعلیم کا اب بھی بہت مشکل سے ہم سکول کھلے ہیں وہاں پر وہ جہاں نہیں بنا ہے تو جو پیریفرل ایڈیا سے ان میں زیادہ تعداد ہے ان لوگوں کی جن کو ضرورت ہے تو خاص کیا رہے گی لوگوں کے لیے میسیج اور خاص طور پر جو آپ نے ایڈیرنس پروگرام گاؤں دیہات میں جو چلایا اس میں بچوں کو کہا کہ گورنمنٹ سکولوں میں ایڈمیشن کریں تو کتنا اس میں بھی ایمپورومنٹ ہو گیا ہے نہیں اس سے ایمپورومنٹ سکولوں میں بھی آئے گی کیونکہ جس گھر کا بڑا بزرگ جو ہے وہ پڑھنا کتاب لے کر پڑھنا شروع کر دے گا تو لازم بچے پر بھی اس کا اثر پڑے گا اور وہ بچے کو بھی سکول بیجے گا ضرور لیکن جس گھر میں وہ بڑا ایج کا آدمی سکول نہیں جا سکتا ہے اس کے لیے صرف یہ ہے کہ اس کے گھر پر جا کر یا تو اس کا بیٹا اس کا پوتا جو گھر میں ہے اس کے ذریعے سروسز اس کی لٹریٹ بننے کیلئے جا سکتی ہیں اور وہ ہم کرتے ہیں یا پاس میں کوئی استاد ہیں یا پاس میں جو کوئی دوسرا آدمی والینٹل ہو سکتا ہے وہ اس گھر میں جا کر پڑھاتا ہے یا کچھ چند بزرگ لویاں کٹھے ہو کر وہ پڑھاتے ہیں ہم نے سلسلے میں مسجدوں کو اور مکتب کو بھی جو ہے یہ آویرنس کا حصہ بنایا ہے کہ جو لوگ بڑے ہیں وہ اپنی مذہبی قرآنسٹر پڑھنے یا کسی وجہ سے وہاں سے بھی جا کر اپنی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور وہاں سے بھی بیسک آویرنس ان کو حاصل ہوتی ہے لیکن ہماری چونکہ پوری ٹیم پوری ڈسٹرک بار میں پھیلی ہوئی ہے اور منظم طریقے سے یہ کام چل رہا ہے ابھی پچھلے سال سے اس پر بہت زیادہ سٹیس دیا گیا اور گورنمنٹ چاہتی ہے کہ یہ جو ہماری سکیم ہے یہ ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے ابھی تو ہمارے جو سیکٹری صاحب تھے اور لوگ جی انہوں نے تو کہا تھا کہ آپ تیس کا انتظار کیوں کر رہے ہیں دوہزار پچیس تا کی کیوں نہیں آپ پورا کرتے ہیں اس کی کیونکہ ایک فریکشن میں ایک سائیٹی کا ایک فریکشن جو ہے وہ بغیر ایڈوکیشن کے ہے تو ہم اگر سب حیمت کریں اپنے گھر کے بڑوں کو ہم پڑھا لیں کوئی سوڑی تعلیم ان کو بیسک دے دیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں تیس دوہزار تیس کا انتظار کرنا پڑے گا ہم اس سے پہلے ہی اپنے ڈسٹرک کو جو ہے ہنڈرڈ پرسن لٹریسی ڈیکلیئر کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا جو ہمارے ساتھ چیپ ایڈوکیشن آفیسر ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے ان کا یہی کہنا ہے کہ جو لٹریسی ریٹ ہے اس کو کم کرنے کے لیے اس کو پڑھانے کے لیے اس کو پڑھانے کے لیے تو یہ تھے چیپ ایڈوکیشن آفیسر جن کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس ڈسٹرک میں دوہزار تیس تک اس سکیم کو فلی سچوریٹ کریں گے اور چاہیں گے کہ ڈسٹرک میں پوری طرح سے جو ہے لٹریسی ریٹ اوپر ہو اور جتنے بھی لوگ ہو جو ابھی بیسک ایڈوکیشن سے محروم ہے انہیں کم از کم بیسک ایڈوکیشن ملے اور اس سے یہ بھی فائدہ ملے گا کہ جب ایڈلٹ پڑھنا شروع کرے گی تو چھوٹے چھوٹے بچے جو سٹوڈنٹس ہیں انہیں بھی انٹرسٹ پڑھنے کا بڑھے گا تو کل ملا کر جو اولاس یہ سکیم سنٹرلی سپانسور سکیم جو ہے نکالی گئی اس کا خاص کا صحیح مقصد ہے کہ جو نون لیٹریٹس پندرہ سال سے اوپر اوپر ہے انہیں بیسک ایڈوکیشن دی جائے اور اگر زلپلواما کی بات کرے تو زلپلواما میں اس جو سکیم ہے اس کو فانکشنل بنایا گیا اور ابھی تک اس میں بارہ ہزار کے قریب جو ہے انہیں بیسک ایڈوکیشن دی گئی اور بارہ ہزار جو ہے ابھی تک اپی ایر ہوئے ہیں اگزام میں اور انہوں میں سے آٹھ ہزار جو ہے انہوں نے کالیفائی کر آیا اور ان آٹھ ہزار کو فیلسٹیٹ بھی کیا جائے گا اور بیسک جو مدہ اور مقصد اس سکیم کا ہے جو سینٹرلی سپانسورٹ سکیم ہے اس کا یہی مقصد ہے جو آن ریکممنڈیشن آف نیشنل ایڈکیشن فالسی ٹونٹی ٹونٹی ہے تو اس کا خاص خاص یہی مقصد ہے کہ جتنے بھی نون لیٹریٹس ہیں انہیں کم از کم بیسک ایڈوکیشن دی جائے تاکہ وہ بھی اس سوسائیٹی میں سسٹین کر سکیں تو اگر زلہ پلواما کی بات کریں تو زلہ پلواما پہلا ایک ایسا ڈسٹک ہے جہاں پہ ان نیو لیٹریٹس کو فلسٹیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ جو باقی یہاں پہ نون لیٹریٹس ہیں انہوں میں تھوڑا سا انٹرسٹ بڑھے اور وہ بھی اس جو پروگرام بنایا گیا ہے اس کا حصہ بنے اور کم از کم بیسک ایڈوکیشن انہیں ملے تاکہ سسٹین کرنے میں انہیں آسانی ہو سوسائیٹی میں تو چیف ایڈوکیشن افسر پلواما کا یہ کہنا ہے کہ ڈیڈ لاکھ ان کا ٹارگٹ ہے اور زلہ میں قریباً ڈیڈ لاکھ جو لوگ ہیں انہیں جو نون لیٹریٹس ہیں انہیں بیسک ایڈوکیشن دی جائے گی تو یہ دیکھ رہے تھے آپ زلہ پلواما سے لائیو مناظر کی جہاں پہ ایک ریلی بھی نکالی گئی اور فلسٹیٹیشن پروگرام بھی ہونا ہے تو بیسک مدعور مقصد یہی ہے کہ ڈیسٹک کے جو نون لیٹریٹس ہیں انہیں بیسک ایڈوکیشن دی جائے گی تو بلکل آپ کو یہ لائیو تصویر میں ہم دکھا رہے تھے کہ جس میں چیف ایڈوکیشن افسر کے ساتھ ساتھ جو مقامی یہاں کے لوگ ہیں جنہوں نے پڑھا ہے وہ بھی یہاں پہ موجود تھے اور ان کو آج جو سٹیفیکیٹس ہیں وہ دی جائیں گی کیونکہ ان کا یہی کہنا تھا کہ جو بڑے جب پڑھیں گے تو بچوں کو بلکل خود بخود وہ سکول بیجیں گے بلکل آپ تک ہم ہر کوئی خبر پہنچاتے رہتے ہیں تو جڑے رہے آدمی خبر کے ساتھ